بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں حکیم محمد ساجد فاروقی آج کی ویڈیو بہت سپیشل ہے جسے آپ نے بہت پھیلانا ہے ہر شخص تک پہنچانا ہے تاکہ ہر کوئی اللہ تعالی کی اس نعمت سے فائدہ اٹھا سکے ایک خاص فالکہ میں آپ کو تعرف کروانے والا ہوں جو ہمیں آسانی سے کسی بھی پنسار سٹور سے بہت سستا مل جاتا ہے یعنی ابھی میں یہ ایک پاؤں لے کر آیا ہوں اسی روپے میں مطلب کہ اراؤنڈ تین سو میں ہمیں ایک کلو مل جاتے ہیں اور یورپ میں یہ اتنے پاپولر ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ان کی پیداوار ہوتی ہے ساؤتھ ایشیا کا ہی یہ فال ہے ان کی پیداوار ہوتی ہے ہمیں سستے مل جاتے ہیں یورپ میں یہ بہت پاپولر ہے اور ان کی قیمت اراؤنڈ سیونٹی ڈالر ون کیجی یعنی ستر ڈالر کے قریب ایک کلو ملتے ہیں مختلف کیٹیگریز کے اعتبار سے ان کی نویت کے اعتبار سے ڈالر تک جاتی ہے یہ سکرین شوٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ پاپولر ہے ورڈ وائیڈ اس کا اتنا زیادہ استعمال ہو رہا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے آخر کیوں دراصل اس کے خواست ہی ایسے ہیں لیکن ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ ہم ان جڑی بوٹیوں سے بہت دور ہیں میں بار بار اس بات پر روشنی ڈالتا ہوں کہ ہم ان جڑی بوٹیوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہم آٹیفیشل گھیزاؤں کی طرف باغتے ہیں ہم مسنوی چیزوں سے لذت حاصل کرتے ہیں اور قدرت کی نیمتوں سے ہم بہت دور ہوتے جا رہے ہیں تو اس ویڈیو میں اناب کے خواست میں کچھ آپ کے سامنے رکھوں گا تھا کہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اسے ریڈ ڈیٹس یا چائنیز ڈیٹس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یعنی چائنیز خجوریں چھوٹی چھوٹی خجوریں اور سرخ خجوروں کے نام سے انہیں جانا جاتا ہے ہم انہیں اناب کہتے ہیں گرمی اور سردی میں یہ متدل ہوتے ہیں اور ان میں مناسب سی رتوبت پائی جاتی ہے تری پائی جاتی ہے یہ فساد خون کے ہر طرح کے امراض ختم کرتے ہیں خون میں خرابی کے باعث کسی بھی طرح کے مسائل یعنی پھوڑے پھنسیاں خوشک خارش یا تر خارش چیرے پر داگ دبے بن جانا نشانات بن جانا کوئی بھی مسئلہ جو فساد خون خون کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہو یہ انہیں ختم کرتے ہیں میں ذاتی طور پر اس کا بہت زیادہ استعمال کروا چکا ہوں میں نے اس کے نتائج دیکھے ہیں اور تقریباً جلدی مسائل کے امراض کے لیے جو بھی میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں ان کے علاج معالجے میں میں جو بھی عدویہ استعمال کروں ساتھ میں انہیں ضرور شامل رکھتا ہوں یہ نزلہ زکام خانسی اور سینے کی خشونت کا بہترین علاج ہے سانس کی نالی کو ٹھیک کرتے ہیں اور بلغم کا اخراج کرتے ہیں بلغم پھیپڑوں میں جماؤ کر جائے تو اس کو خارج کرتے ہیں یہ منسج اخلاعات غلیظہ ہیں یعنی اخلاعات میں اگر فساد پیدا ہو جاتا ہے خرابی پیدا ہو جاتی ہے اس سے صحص مطلقہ کئی طرح کی پریشانیاں بنتی ہیں انہ آپ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت رکھی ہے کہ یہ تمام اخلاعات کو نزچ یعنی جس میں بھی بگاڑ پیدا ہوا ہو اسے نزچ دے دیتا ہے پکا دیتا ہے اور فاسد خلط کو بدن سے خارج کر دیتا ہے نکال دیتا ہے اور آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ چھوٹا سا پھل دیکھیں بلکل معمولی نظر آتا ہے ہمیں چھوٹا سا پھل قوت مدافعت کو اتنا مضبوط کرتا ہے جتنا شاید کوئی اور چیز نہیں کرتی اس میں ویٹامین سی وافر مقدار میں پائے جاتا ہے ویسے تو اس میں بہت سے منرلز اور ویٹامینز پائے جاتے ہیں لیکن خاص طور پر ویٹامین سی سے یہ برپور ہے اور اس میں پوٹاشیم پائے جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ نروس سسٹم کو بہت فائدہ دیتا ہے آسابی کمسوری کو یہ ختم کرتا ہے اور یہ بے خوابی کا بہترین علاج ہے انسومینیا بے خوابی رات کو جلدی نید نہیں آتی انسومینیا پر میں پہلے بھی متعدد ویڈیوز بنا چکا ہوں کیونکہ اس کی مختلف کنڈیشنز ہیں اور اناب کی یہ خاصیت ہے کہ کسی بھی نوئیت کا انسومینیا کسی بھی نوئیت کی بے خوابی ہوئی یہ ان میں فائدہ دیتا ہے بہت فائدہ دیتا ہے یہ انزائیٹی کا بہترین علاج ہے جو لوگ بیچینی کو ختم کرنے کے لیے سرٹریس اور انزائیٹی کو ختم کرنے کے لیے بہت سی عدویہ استعمال کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں میں ان کو مشورہ دوں گا کہ وہ اناب کا استعمال کریں انشاءاللہ اس کے حیران کو نتائش دیکھ کر آپ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے یہ نظام انہزام کی اصلاح کرتا ہے یعنی ڈائیجیسٹر سسٹم میں کسی بھی طرح کی خرابی ہو انہاب اس میں فائدہ دیتا ہے یہ کینسر سیلز کے خلاف مضاہمت کرتا ہے یعنی بدن کے اندر کہیں بھی کینسر سیلز اگر نشورما پا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ کینسر خاموش قاتل ہے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور اندر ہی اندر اتنی خرابی بان جاتی ہے اناب کینسر سیلز کے خلاف مضاہمت کرتا ہے انہیں نشورما نہیں پانے دیتا اس کے فائد کی ایک لمبی فہرست ہے لیکن اتنی باتیں جان لینا میں سمجھتا ہوں کہ اس کے استعمال کرنے کی وجہ کے طور پر آپ کے لئے کافی ہیں آپ ضرور اس کا استعمال کریں گے آج کل نسلہ زکام خانسی کے حلق کی خشونت کے مسائل عام ہیں اور ایسی صورت میں اناب بہت ہی بہترین اور سستی دواہ ہے ہر انسان کی دسترس میں اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے رہی بات کہ اس کا استعمال ہم کیسے کریں تو اسے ڈرائی فروٹ کے طور پر کھایا جا سکتا ہے جس طرح ہم کھجوریں کھاتے ہیں آٹھ سے دس آپ روزانہ کھا سکتے ہیں اس کا کہوہ بنا کر آپ استعمال کر سکتے ہیں یعنی آٹھ دس کو تھوڑے سے پانی میں پکائیں شہد کے ساتھ میٹھا کر کے وہ کہوہ پی لیں اور ساتھ اناب بھی کھالیں یا اس کا خیساندہ استعمال کیا جا سکتا ہے آپ ایسا ہی کریں رات کو آٹھ دس بارہ پانی میں بھگو دیں صبح کو وہ اناب کھا بھی لیں اور وہ پانی پی بھی لیں یہ دنوں میں انشاءاللہ جلد کو نکھار دیتا ہے اور جلد کو صاف شفاف کر دیتا ہے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ جب بھی میں اس طرح کوئی فائدہ مند ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ